بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بھائی کی شادی فکس ہو چکی ہے تو شادی جب فکس ہو گئی ہے تو میری جو شوپنگ تھا وہ بلکل بھی نہیں ہوئی مطلب میں نے کچھ بھی نہیں لیا تو آج ابھی جا رہا ہوں شوپنگ کے لیے اب یہ نہیں پتا وہاں جا کے کیا پسند آئے گا کیا پسند نہیں آئے گا لیکن اپنی طرف سے جو تھوڑا سا مائنوے رکھا ہویا وہ لینے کے لیے ابھی میں گھر سے نکل رہا ہوں اس طرف محمد ابراہیم نے میرے کمری کی حالت یہ کی ہوئی ہے یہاں ایک منٹ کے لیے آیا ہے یہ دیکھیں اور وہاں پر میرے سارے سسٹم کا چھوٹا کٹون بھی میرے ساتھ جا رہا ہے اور اس نے مجھے لگتا ہے کہ وہاں مجھے شوپنگ نہیں کرنے دینی جو اس کے حال چل بتا رہے ہیں کدھر جانا ہے ادھر دیکھو ابھی کہہ رہا ہے مجھے گاڑی میں پٹھاؤ تھا ہم جلدی سے اس کو گاڑی میں پٹھاتے ہیں اور بس نکلتی ہیں پہلے ہی ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں جی چلو 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 اچھا گونس ہے ان سب میں سے اچھا گونس ہے بتاؤ تو میں کون سا پسند آیا بتاؤ احمد کو کوئی بھی نہیں پسند آیا احمد شرماتا بہت ہے لیکن اس کو میں تنگ ضرور کروں گا ابھی ہم نے اندر جانا ہے اندر جتنے بھی ہوں کہ میں سب اس کو دکھاؤں گا اور آپ کو بھی دکھاؤں گا ساتھ دوسرے سٹور میں آئے ہیں تو احمد ابھی بتاؤ کیا پسند آیا ہے بتاؤ نا ابھی کیا بتا رہے تھے کون سا والا اچھا ادھر احمد کو کچھ پسند آیا ہے کون سا والی یہاں بھی نہیں اچھا یہاں پہ احمد کو یہ پسند آیا ہے یہ اور یہ والی یہ نہیں یہ اتنی زیادہ اچھی ہے یہ والی پسند نہیں آئی اور یہ والا اس کو کلر پسند آیا ہے اتنے بڑے سٹور میں احمد کو صرف یہ والی پسند آیا ہے یہ لیتے ہیں اتنی زیادہ ڈونڈنے کے بعد مجھے محمد بریم کے لیے یہ والا پسند آیا ہے لیکن یہ سائز ہی چھوٹا ہے تو بھائی کو بھولا ہے انہوں نے مجھے نکال کی یہ وہ نے دکھایا ہے کہ بہم کے سائز کا لیکن یہ بلکل بھی پسند نہیں ہے یہ نہیں ملے گا تو ہیر اس طرح کی ہم اور بنوالے ادھر سامنے ہو یہ والی جو ڈمی ہے یہ احمد کو بہت پسند آیا ہے یہ احمد ادھر سامنے آ کے دکھاؤ نا ہستے کیوں ہو پسند ہے ہم گر سے نکلے تھے کچھ اور چیزیں لینے کے لیے اور یہاں ہمارا پرگرام بن گیا ہے جوتے لینے کا کیونکہ باقی ساری دکانے بند ہو گیا ہیں ہم ہو گیا ہیں لیٹ تو یہ جتنے بھی ڈیزائن لینے ہیں اس سائیڈ پہ یہ اس سائیڈ پہ یہ میں آپ کو ایسے دکھاتا ہوں یہ والے یہ اور وہ آگے جتنے بھی ڈیزائن لگے ہوئے ہیں جو مجھے پسند آتا ہے وہ میرا سائز کا ملتا ہی نہیں ہے تو ابھی ایک خلطپل کا انہوں نے دکھایا ہے انہوں نے پسند آگیا مجبوری ہے اب یہ دوسرا انہوں نے دکھایا ہے یہ والا حالے کہ مجھے اپنا پسند نہیں ہے لیکن مجبوری جب ہوتی ہے تو تب پھر اس طرح کے بھی لینے پڑ جاتے ہیں اپنی طرف سے انہوں نے مجھے سب سے بڑا سائز دیا اور مجھے صحیح پھانس کیا ہے تنگ کر رہے اور یہ بھی جلدی اب نکل ہی نہیں رہا احمد کھینچ کی نکالنا نکل گیا یہ دکھایا ہے انہوں نے جی بسم اللہ یہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے آہا تو گیا ہے لیکن اس کی یہ جو چیز ہے نا نہیں پسند مجھے یہ ایسے یا جیسے کچھ اور دیکھتے ہیں یہاں سے کچھ پسند نہیں 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 یہ تو بلکل بھی ہمیں پسند نہیں ہے اور یہ بھی مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں پہنچے یہ والے جو شوز ہیں یہ لاسٹ ٹیم میں اسی دکان سے لے کی گیا تھا تو اس لیے میں سب سے پہلے یہیں پہنے ہوں کہ میرے سائز کی اور مل جائیں گے ایک تو مل گیا ہے اب اللہ کرے یہ والا پہنکے چیک کرتے ہیں یہ کچھ اچھا لگ رہا ہے یہ دو پسند آئے تھے لیکن یہ بھی چھوٹے ہیں مطلب کہ تنگ ہے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں اگر میں پھٹ جانے میرے بہت ہیں یہ والا نا جی پوری دکان کا الٹرا ساؤنڈ ہو گیا لیکن میرے سائز کو جو جوتا ہے وہ نہیں ملا صرف ایک ملا وہ لے لی ہے باقی ان میں مجھے جو پسند ہے وہ نہیں مل رہے اور جو نہیں پسند وہ بھی نہیں مل رہی تو اب میرے پاس ایک اپشن یہ ہے کہ پشاوری چپل آدھر پر بنوانا وہ اپشن بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے طرح بعد میں جائیں گے ابھی پھل ہر اتنا ٹائم نہیں ہے باہر جانا ہے ساڑھے دس رات کے پاس چکے ہیں دکانیں دس بجے بند ہو جاتی ہیں اور انہوں نے ابھی جانا ہے دکانیں بند کر لیے میں چاہوں گا تو یہ بجھا دے جائیں گے یہ انتظار میں ہے تو بس ایک دو جوتے جو تھے وہ لے لی ہیں باقی انشاءاللہ یہ شوپنگ ہے ابھی جا کے دیکھیں گے ہوگی تو ٹھیک ورنہ پھر کل آزیں گے احمد کے لیے میں نے یہ والا پسند کیا تھا احمد کو بالکل پسند نہیں آیا تو اب احمد کے لیے یہاں سے لیں گے احمد جلدی کرو پسند ٹائم نہیں ہے ان کے پاس انہوں نے دکان بند کرنی ہے لیکھو احمد جلدی کرو نہیں پتا بس ایسے ہی لے لو جو اسے پسند ہے وہ لے کے دو احمد بچارے کو شاپر لگا کے شوز بنا رہے ہیں یہ شاپر پہن کے شوز پہنا کرے گا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاؤں گنجے ہیں کیوں احمد ادھر دیکھو چلو چل کے جاؤ ذرا ادھر جاؤ نا چلو بھاگ کے جاؤ بھاگ کے آؤ ٹھیک ہے بیٹھو کیسے ہیں مسئلہ تو نہیں ہے پہن لیے پسند ہے لے لیں شاپر بھی واپس کرو نا ان کا شاپر اپنے لے لینا ٹھیک ہے یہ شاپر اپنے رکھ رہے ہیں جتنی شاپنگ کا ارادہ ہم کر سے کر گیا تھے بلکل بھی نہیں ہوئی کیونکہ ٹائم نہیں تھا دکانے بند ہو گئی ہیں تو وہ سارا سسٹم رہ گئے لیکن یہ جو دہی بلے اور فروٹ چارٹ یہ ہم کبھی بھی مس نہیں کرتا جب بھی آتے ہیں یہاں بیٹھ کے کھا کے جاتے ہیں تو آج احمد بھی آیا ہوا ہے احمد کیا کھاؤ گے یہ چارٹ چارٹ دونوں چارٹ ہے کون سا چارٹ دہی بلے دہی بلے اچھا جی احمد کو دہی بلے دے دیں ہم نے ہر جگہ سے دہی بلے کھائے ہیں لیکن جو دہی بلوں کا سواد ان کہنا جو ذائقہ وہ کہیں بھی نہیں ہے جب بیدر چکر لگتا ہے یہ مس نہیں کرتے ہر چیز مس ہو جائے یہ چیز مس نہیں کرتے اور ابھی احمد کو بھی ہم اس کا چسکہ ڈال رہے ہیں کیا ہوا ہے مرچے لگ رہی ہیں احمد میرے ساتھ پلیٹ میں بیٹھ کے کھا رہا تھا اور احمد کو مرچے لگی ہیں تو احمد نے وہ پلیٹ میں یہی چھوڑ دی ہے تو احمد نے ڈالوا لیا کس میں یہ ڈسپوزیبل پلیٹ میں اور میں نے جلدی جلدی کھا لیا میں نے احمد کو بولا کہ اگر نہیں کھا سکتے تو مجھے دے دو میں کھا لوں احمد نے پھر اور جلدی جلدی کھانا شروع کر دی ہے کیا ہوا ہے مرچے لگ رہی ہیں وابڑا والے آئے ہوئے ہیں اور وہ سارے گھروں سے میٹر اتار کے خمبوں پر لے کے جا رہے ہیں تاکہ ایک تو بجلی چوری کا مسئلہ حال ہو جائے دوسرا ان کی جو ریڈنگ ہوتی ہے وہ گھر گھر جا کے کرنے کے وجہ ایک ہی دفعہ کرنے تو مجھے تار چاہیے یہ اوپر والی جو تار ہے یہ والی اتار نہیں ہے ابھی ان کو جا کے دینی ہے وہ یہاں سے ہمارے میٹر چینج کر کے دوسری جگہ لگائیں گے یہ وہی تارے جو کل ہم نے پھینکی تھی نیچے اور مجھے لگا تھا کہ یہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور آج پھر یہ ضرورت پڑ گیا لیکن یہ کم ہو گئی اس لیے اور تار بھی لے کے آنی ہے تارے میں نے پوری کر لی ہیں ابھی میں وابڑا والوں کے پاس جا رہا ہوں وہ اس دوسری گلی میں لگوں میں کام کر رہے ہیں ان سے پوچھنے کے لیے کہ ہمارا میٹر وہ آج ہی چینج کریں گے یا پھر وہ کل کریں گے کیونکہ ان کا یہ ٹائم ختم ہونے والا ہے ہمارے گھر میں سب کچھ ہے بس صرف ان کی کمی ہے وہ میں نے جو پسند کی ہیں وہ امریکن ڈک ہے وہ مجھے بہت پسند ہے تو وہ دول آنی ہے لیکن ابھی یہاں کہیں سے ملنے رہی تو جس دن بھی وہ مجھے ملے کی وہ ان کے لیے میں نے بہت اچھی سی جگہ اپنای ہوئی ایک چھوٹا سا پول تو اس میں ان کو لا کے چھوڑوں گا وہ ڈبلے اس سائیڈ پہ سامنے لگے ہوئے ہیں یہاں سے میری تار جا رہی ہے اور میرا کام ہو گیا ہے اور بہت جلدی ہو گیا ہے میں ان کے پاس سارا رہا ویڈیو بنا رہا تھا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا کام پہلے کر دیتے ہیں آپ انہی دیر سے کھڑے ہیں تو انہوں نے سارے کام چھوڑ کے میرا میٹر لگا دی ہے میں یہاں سے جا رہا ہوں اور میرا جو آج کا آخری کام رہ گیا وہ یہ ہے کہ بھائی کے کمرے کی ٹرپٹ لانی ہے تو وہ سکتے ہیں کہ ابھی میں وہاں نکل جاؤں جو نئی تار کا بندل لائے تھا وہی پورا ہو گیا ہے اس لئے یہ والی جو تار ہے یہ ساری پھر بچ گئی ہے جہاں سے اس کو لائے تھا یہ پھر وہیں جا رہی ہے پرندوں کے لئے چھلیاں لائے تھا اور یہ چھلیاں جو ہیں وہ نرم نہیں ہیں یہ تھوڑی چی سخت ہیں تو ان کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں آئے آپ کو دکھاتا ہوں یہ چھلیاں سخت نہیں کو لائیں گا اللہ چاہلاں پھولیاں میں کیا کرتا ہوں ایک میں کھا چھوڑی ہے تو بکایا میں کھا چھوڑ سا تو بھائی یہ ان کے ساتھ کرتا ہوں مطلب یہ کہ امپورٹ ایکسورٹ نہیں اس کو ہوں کیا کہیں گے ادلا بدلی متوادل مطلب یہ کہ تین کچھی چھلیاں جو تھیں وہ سخت لی دے دی ہیں یہی مجھے دے کے جاتے ہیں پرندوں کے لئے چھلیاں تو ایک میں نے کھا لی تھی صبح یہیں سے گزرتے گزرتے پیچھے دو رہ گئی وہ میں نے بھی کھانی ہے تو یہ ساب برابر سیدھے دکان پر جا رہا ہوں وہاں سے لینے ہیں احمد کو اپنے ساتھ اور پھر وہاں سے سیدھا بزار جانے ہیں یہ دکان پر تھا ہی نہیں یہ گھر سے آ رہا ہے گھر سے آ رہے ہو ابھی آ کے نا کے آئے ہو ابھی آ کے نا کے آئے ہو ٹھیک ہے سامنے کی طرف بزار ہے اور بہت زیادہ راش ہے اگر میں وہاں جاتا ہوں اس طرف تو مجھے یہاں سے پلائی آور سے وہاں سے گھوم کے بہت دور سے آنا پڑے گا تو میں نے کیا سوچ ہے کہ میں احمد کو گاڑی میں بٹھاؤں گا کیوں احمد احمد گاڑی میں بیٹھے گا اور میں یہاں سے سیدھا شارٹ کٹ ماروں گا روڈ کراس کروں گا اور وہاں سے گیڑ کے بالکل ساتھ ہی کارپٹوں والے ہیں وہاں سے میں کارپٹ لوں گا اور کسی مزدور کو بولوں گا کہ وہ ریڈی بے رکھ کے یہاں تک چھوڑ جائے اور یہاں سے پھر میں سیدھا اس طرف سے سیدھا ایسے نکل جاؤں گا اپنے گھر کی طرف تو وہ مجھے زیادہ آسان پڑ جائے گا تو میرے لیے وہ ٹھیک ہے اس طرح میرا کم سے کم ایک گھنٹہ بچے گا تو پھر میں یہاں سے بھی نکلتا ہوں احمد ادھری بیٹھا یہ اتنی زیادہ کارپٹے لگی ہوئی ہیں اور میں نے جو کلر پسند کیا ہے مطلب جو ڈیزائن پسند کیا وہ یہ والا ہے یہ ڈیزائن تھا اس میں ایک کلر یہ لگا ہوئے اور جو میں نے کٹوایا ہے وہ اس طرف سامنے باہر وہ کٹ رہے ہیں بھائی اور پردوں کا بھائی نے بولا تھا کہ اس کے میچ کیونی چاہیے تو وہ والا کلر جو ہم نے الماریوں کا ہے اور تقریباً پردے بھی ہم نے اسی کلر کیلئی ہے جو بیٹھ چیٹ ہے وہ بھی تقریباً سیم کلر کی ہوگی جو کارپٹ ہے وہ بھی سیم کلر کی ہوگی سارا کمرہ ایک جیسا ہو گیا ہے لائٹے بھی میرے حال میں شاید اس نے اپنی مرضی کی اسی کلر کی کروائی ہیں اب دعا کرتے ہیں کہ اچھا لگے اگر اچھی نہ لگی ہاں کار دیں اگر اچھی نہ لگی تو پھر ہم دوبارہ سی آئے چینز کر لیں گے یا یہ کسی اور کمرے میں ڈال دیں گے اور یہاں سے یہ جو اتنے سارے ڈیزائن لگی ہیں ان میں سے لے جائیں گے ابھی ہم کدر کدر آتا ہے کیا ہوا ہے دروازہ کھولو کیا ہوا ہے نیندہ ہی ہے رات کو سویا کرو ہماری کارپٹ الحمدللہ سے ہوگی ہے اور میں نے اس کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے کارپٹ تو پیچھی ہے یہ جو فو میں اس کی جگہ نہیں بانی تھی تو یہ احمد کے ساتھ ہی ہے اور جب میں آیا تھا تو احمد سویا ہوا تھا گاڑی میں بلکل اسے کوش ہی نہیں تھی اور ابھی بھی اس کو کوئی ہوش نہیں ہے میں بولا رہا ہوں یہ چپ چا بیٹھا ہوا ہے تو یہ دو چیزیں تو لے لی ہیں ایک بہت اہم چیز تھی وہ بندے کو میں ڈونڈ رہا ہوں مجھے مل نہیں رہا واپسی پہ پھر ایک چکر لگاتا ہوں اگر وہ مل جاتا ہے مجھے تو پھر واپسی پہ وہ چیز لینے اور سیدھا گھر جانا ہے نہ ملی تو پھر انشاءاللہ پھر کبھی لے لیں گے اگر مل گئی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کیا چیز ہے نہ ملی تو جب ملے گی تو پھر آپ کو دکھاؤں گا ہماری کارپٹ بھی آگی ہے میٹ بھی آگی ہے شادی کے کارڈ بھی آگی ہے فارم بھی آگی ہے اور ابھی پھر مجھے ایک چکر اور لگانا پڑ گیا وہ گھر واپس آیا ہوں تو ایک چکر فالتو ہو گیا کچھ سمان جو تھا وہ رہ گیا وہ لے کے آنے تو وہ جب سمان لے کے آنے تو ویسے ہی اتنی رش ہے کہ مجھے پتا ہے مجھے آتے ہاتے نو یا دس بج جانے ہیں تو کیوں نہ نو دس بجے ویڈیو کو اینڈ کرنے کے بجائے ابھی اس ویلوگ کو کرتے ہیں یہی پہ ختم اگلے ویلوگ تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھی گئے تب تک کے لیے اللہ حافظ